السلام علیکم میرے نام جاب بے رہے پچھلے چھ مینے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کچھ ویزے آئے ہیں کچھ لڑکے آئے ہیں 22 سال 23 سال 24 سال کے پورے سعودی عرب میں وہ دو طرح کے ویزیو میں آئے ہیں یا تو ان کو کسی کنسٹرکشن کی کمپنی نے ویزے دی ہیں اور اکٹھے بہت بڑی تعداد میں لڑکے یہاں پہ آگئے ہیں تھوڑے تھوڑے سیلڈری پہ ہزار ریال بارہ سو ریال پندرہ سو ریال اتنی سیلڈری پہ آگئے ہیں اور دوسرے وہ لڑکے آئے ہیں جو کہ ڈیلیوری بہائیں ہیں کسی نہ کسی کمپنیوں کے یہاں پہ ڈیلیوری کا کام زیادہ شروع ہو رہا ہے اس کے لیے بہت سارے کام سے لڑکے آگئے ہیں جو کہ تھوڑی تھوڑی سیلڈریوں پہ وہ بھی آئے ہیں اچھا ان دونوں میں فرق ہے دونوں بہت بڑی مسئیبتیں فسے ہیں پچھلے چھ مہینے سے تقریبا دس سے زیادہ لڑکے میرے سے رابطہ کر چکے ہیں کوئی نہ کوئی میرے بھائی کا دوست میرے دوست کا آگئے کوئی کزن اس طرح رابطہ کر چکے ہیں وہ سب ایسی ٹیکنیشن ہیں اور جو ان ویزو پہ یہاں پہ مو اٹھا کے پہنچ گئے ہیں بغیر سوچے سمجھے بغیر پلان کی رہے ہیں اب یہاں پہ آکے وہ فس گئے ہیں پہلے ہم آپ کو بتا دوں یہ لوگ لانے والے کو تھے یہ لوگ لانے والے بلکل غلط نہیں ہیں ان کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے یہ ایک قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کمپنیاں بنائی ہیں یہ ہمارے پاکستان انڈیا سے لڑکوں کو لے کے آتے ہیں کام سیلڈیوں پہ یہاں پہ لانے کے بعد ان کو آگے کمپنیوں میں انٹرویو دلواتے ہیں کہ اگر آگے کسی کمپنی میں فرض کرنے کے ایسی ٹیکنیشن ہیں انہوں نے پاکستان سے اٹھایا یہاں پہ لے آئے ہیں اس کے ساتھ سیلڈی تیع کر لیا چودہ سو ریال اب یہ اس لڑکے کو یہاں پہ بلا کے آگے کمپنی میں انٹرویو دلوائیں گے اس کمپنی سے یہ لوگ جو ہیں وہ تین ہزار یا پچیس سو جتنی بھی سیلڈی لیں گے لیکن لینے کے بعد ان لڑکوں کو وہی سیلڈی دیں گے جو ان سے تیع کی ہیں چودہ سو پندرہ سو ریال جو کہ ایک جائز طریقہ ہے بزنس کرنے کا اچھا یہاں پہ وہ ان کو لے آئے ہیں لانے کے بعد آپ ان کو جب آگے انٹرویو دلواتے ہیں جب انٹرویو دینے کے لئے وہ جاتے ہیں تو ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے بالکل بھی سرے سے جب آتا ہی کچھ نہیں تو آگے کوئی بھی کمپنی والا ان کو جاب پہ نہیں رکھتا جب جاب پہ نہیں رکھتا تو وہ اسی طرح پھرنے لگے ہیں زلیل ہونے لگے ہیں اب یہ غلطی کیا ہے کیونکہ یہ لڑکے وہاں پہ اپنے ملک میں تیز بن کے ایجنٹوں کو پیسے دے کے یہاں پہ تو کسی نے اکسی طریقے سے پہنچ گئے ہیں لیکن یہاں پہ آنے کے بعد آپ آگے ان کو نوکری نہیں مل رہی کیونکہ آگے جو کمپنیاں ان کو کام کرنے والے لڑکے چاہیئے تو ایک قسم یہ ہے ان لڑکوں کی جو بہت زیادہ مشکل میں اس طرح فسے ہوئے اور ان کو کوئی کام کچھ کچھ بھی نہیں مل رہا اور وہاں پہ ایجنٹ جو تھے انہوں نے ان سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے جاتے ہی تمہیں کام مل جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بڑے بڑے آپ لوگوں کو لارے وہ لگاتے رہے اچھا دوسری قسم کے وہ لڑکے ہیں جو ڈیلیوری بوئی یہاں پہ آ گئے ہیں کمپنی ان کو لے آئی ہے آنے کے بعد ابھی ان کے کام نہیں شروع ہوئے جو ڈیلیوری کی کمپنی ہے ان کے ابھی کام نہیں شروع ہوئے حکومت کی طرف سے ان کے کانٹریکٹ ابھی ملنا باقی ہے اپرویل ہونی باقی ہے اس وجہ سے لڑکے تو انہوں نے پہلے سے منگا لیئے لڑکے یہاں پہ پہ پہنچ گئے لیکن کام ابھی ان کا شروع نہیں کام شروع ہونے میں کچھ ٹائم ہے دو مہینے چار مہینے وہ کسی بھی ٹائم میں شروع ہوگا لازمی لیکن اب وہ مشکل میں فسے ہیں تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں اب میں بتاتا ہوں کہ آپ کو ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اچھا یہ ایک تو میں نے بتا دیا کہ وہ لڑکے ان کو کوئی کام نہیں آتا موٹھا کے آگئے ہیں اب آگے وہ جہاں پہ پہ انٹوری دلواتے ہیں ان کا کوئی مسئلہ حال نہیں ہو رہا جو دوسرے ڈیلیوری بائی پہ لڑکے آئے ہیں ان کو بالکل کوئی کام بھی نہیں ہوتا ان میں جن کا میرے سے رابطہ ہوئے ہیں ان کو میں نے بلا کے ان سے پوری ان کی سٹوری پوچھیے اچھا پہلے تو یہ جائلوں کی طرح موٹھا کے یہاں پہ آگئے تھے آنے کے بعد اللہ کی طرف سے ان کو مدد ملی ہے جس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے پر مسئیبت آ گیا ان کو مدد یہ ملی ہے کہ آگے کمپنی کا کام نہیں شروع ہوا مسئلہ مسائل ہے تو اس وجہ سے اب ان کو ایک تنازل کا آپشن مل گیا ہے کہ وہ کہیں پہ بھی یہاں سے چھوڑ کے قانونی طریقے پہ آپ کوئی اور سعودی ڈوڑ کے کوئی اور بندہ ڈوڑ کے اس کے پاس جا کے اپنی دکان اپنی کمپنی یا اپنا کوئی کاروبار شروع کار سکتے ہیں پہلے تو انہوں نے جہلیت کا ثبوت دیا کہ بغیر کام سیکھے یہاں پہ آگئے لیکن اب اللہ کی طرف سے ان کا موقع مل گئے لیکن جب اللہ کی طرف سے ان کا موقع مل گیا تو ان لڑکوں کو جب میں نے کچھ لڑکوں کو اپنے پاس بلائے ان کا انٹریویو کیا تو ان کو ایک کو بھی کام نہیں آتا یعنی وہ سب میں انہوں سے فون پہ پوچھا آپ کو کیا آتا ہے سہر ہمیں پورا اسی کا کام آتا ہے ہم بہت بہت ہم یہ کرتے رہے ہیں ہم وہ کرتے رہے ہیں جب یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے بلکل بھی جب میں نے آکے انٹریویو لیا انہوں نے بلکل بھی ایک ٹکا بھی کام ایک لڑکا تم یہ تھوڑا سینئر لگا اس کو میں نے بلائے میں نے کہا تمہیں ایک اچھا سعودی ڈونڈنے کی کوشش کرتا ہوں وہ دیکھ کے تم دکان اس کے ساتھ کھول رہو پھر اس سے سرا کام کرنا تم اقدام آگے چال پڑ ہوگے جب وہ یہاں پہ آیا تو اسے بلکل بھی نہیں تھا پتا اب یہ کیا وجہ ہے کیونکہ آپ لوگ اپنے ملک میں ٹائمز آیا کرتے ہو بہت زیادہ ٹائمز آیا کرتے ہو اور صرف تیز بنتے ہو کہ ہمیں سب کچھ آیا آپ کو صرف انسٹالیشن آتی ہوتی ہے اور صرف سرویس آتی ہوتی ہے بغیر کسی سے مشورہ کی آپ چار چار پانچ پانچ سات سات لاکھ دیکھ کہ وہ سارے لڑکے یہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد جب قدرتی طور پہ ان کو آگے کمپنی میں مسئلے نظر ہیں اور ایک اور اپرچونٹی ملی ہے کہ پہلے تو انہوں نے غلطیاں کی ہیں اب ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ جو غلطیاں کی ہیں اس سے نکل کے وہ آگے اپنی زندگی بہتر کر لیں اب جب میرے جیسے بندے کے پاس آتے ہیں میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ تمہیں اپرچونٹی ملی ہے تم اگر اسی اسی ڈیلیوری بائی کے ویزے پہ اگر تمہیں کام مل جاتا ہے کمپنی دے دیتی ہے کام تمہاری آگے ساری عمرز آیا ہو جائے گی تم بارہ بارہ چودہ چودہ سو ریال پہ آگے کام کرو کہ دس سال بیس سال تمہارے اسی طرح گزر جائیں گے تو تمہیں موقع مل گیا ہے ابھی یہاں سے اپنا ترازل کرا لو کسی کے پاس ایسی کا کام سیکھ لو دو مہنے تین مہنے چار مہنے آپ پر آپ سے سیکھ لوگے آگے پھر اپنا کفیل ڈونڈ کے ایک وہ بندہ ڈونڈ کے آگے آپ کی زندگی ایک اچھے ٹریک پہ چلی جائے گی اور آپ بہت اچھے پیسے کمال ہوگے لیکن ان میں سے ایک بھی لڑکا یہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ان سب کی نظر صرف پیسوں پہ ہے وہ سمجھ نہیں جو بارہ چودہ سو ریال ہے یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے تو وہ اس طرح نیگٹیو طریقے سے بھی یہاں پہ چلنے لگے ہیں کوئی بھی اپنے اندر کالٹی کر کے یعنی پہلے تو آپ نے اپنے اندر کالٹی نہیں تھی کریئٹ کی یہاں پہ آگیا لیکن اب تھوڑا سا اور مزید ٹائم لگا کے اپنی چھ مہینے آٹھ مہینے اور مزید ٹائم لگا کے کالٹی بنا کے ایسی کا کام اچھا سیکھے سسٹم بتا کر کے کوئی اچھا سعودی ڈونڈ کے اس کے ساتھ اپنا بزنس شروع کر لو کوئی کام شروع کر لیکن وہ بلکل بھی یہ کام کرنے کے لئے تیار ہیں اور ہر جگہ پہ وہ یہ باتیں پھیلانے لگے ہیں یہاں پہ سسٹم اچھا لیا ہے لوگوں نے ہمیں بلا لیا ہے ہمیں کام نہیں دے رہے ہمیں یہ کر رہے اس طرح کی نیگٹیف چیزیں وہ پھیلانے لگے ہیں لیکن صرف اور صرف ان لڑکوں کی جہلیت ہے ان کے اندر جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ آکے مشکل میں پھسے ہیں تو بتانے کا مقصد صرف آپ کو یہ ہے کہ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے اس ٹائم اٹھ کے بھاگنا نہ شروع کیا کریں ہم لوگ کرتے کہ ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے جب ہم سولہ سترہ سال کی عمر میں اچھی طرح کام سیکھیں اچھی طرح گاڑی سیکھیں اچھے لوگوں کے آس پاس پھریں آپ اس طرح پیسے ڈھونڈنے کے چکروں میں پھرتے رہتے ہیں اور جب کبھی جنگ لگ جاتی ہے اس طرح پھر آپ لوگ آگے بھاگتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اس طرح بھی آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ جنگ لگ کی ہے تو آپ اس کا مقابلہ کریں اپنے آپ کو تیاری کریں بلکہ اس طرح وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں پر الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے آپ لوگ کو مشورہ ہی ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جنگ ہونی ہے تب ہی سے اپنے آپ کو ایکسرسائز کیا کریں اپنے آپ کو ٹرینڈ کیا کریں اپنے آپ اپنے اندر اچھے سے اچھے سکل پیدا کیا کریں تاکہ جب بھی کبھی زندگی میں جنگ لگے اس طرح آپ پہلے سے تیار ہو اور اگر پہلے سے آپ کی تیاری کچھ کم بھی ہے تو بھی جنگ لگنے کی صورت میں وہاں سے آپ کا اگر مائنڈ سیٹ اچھا ہے تو آپ وہاں سے بھاگے گی نہیں بلکہ اس طرح اپنے اندر کوالٹی پیدا کر کے اس جنگ سے آپ لڑنے کی کوشش کیا کریں گے تو آج کے لئے اتنے کافی ہے دو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ